اسلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی چینل لرن انگلیش بیت نازش آئی ام ٹیوٹر نازش علی اگر ابھی تک آپ نے چینل کا سبسکرائب نہیں کہ آپ پلیس سبسکرائب می چینل اور پلیس دونٹ فارگیٹ تو لائک کومنٹ اور شیئر اوکے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جارہی ہوں کچھ انٹروڈکٹی پیروگراف پروز کے پیپر کے پروز کے جو آپ کے پیپر میں کوئی بھی کوسٹن آ جاتا ہے کوئی بھی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے تو آپ اس کے انٹروڈکشن میں کچھ لائنز بتاؤں گی آپ کو ہر رائٹر کی جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں آج ہم جو رائٹرز کریں گے جن کے انٹروڈکٹی پیروگراف کریں گے اس میں ایک رسل ہے ایک بیکن ہے ایک جوناثن سویفٹ ہے گولی ورڈ پریول ہے اور لیٹن سٹریچی ہے اور ایڈورس ہیڈ ہے اوکے فرسٹ آف آل ہم جو اسے کریں گے گولی ورڈ ٹریول بائی جوناثن سویفٹ اس کا انٹروڈکٹی پیروگراف کرتے ہیں گولی ورڈ ٹریول ریٹن ان سیونٹین ٹونٹی سکس بائی جوناثن سویفٹ is a star that explores the theme of human nature framed by a fictional travelers account this being very popular gender at the time کہ گولی ورڈ ٹریول جو ہے جو جوناثن سویفٹ نے اس کو لکھا ہے اور سیونٹین ٹونٹی سکس میں لکھا ہے اور اس میں جو ہے اس نے ایک سٹائر کیا ہے human nature پہ اور اس کو جو ہے ایک fictional fictional کہتے ہیں artificial traveler جس کا نام اس نے گولی ورڈ ٹریول رکھا ہے گولی ورڈ رکھا ہے اس کے ذریعے ساری سٹوری کو narrate کرنے کی بیان کرنے کی کوشش کی ہے سویفٹ آکو پائرز a very distinguishing place among his contemporaries for highlighting the pungent and poignant realities of his time اب جو ہے نا وہ اپنے وقت کی جو دردناک جو realities ہیں حقیقتیں ہیں وہاں کے لوگوں کے جو bitter attitude ہیں ان کو اس نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے گولی ورڈ ٹریول is a great manifestation of his bitter attitude گولی ورڈ is fictitious character created by جوناتھن سویفٹ and primarily an observer and a narrator اب گولی ورڈ کا جو وہ character اس نے جوناتھن سویفٹ نے create کیا ہے وہ ایک fictitious character ہے جو کہ fictitious کا مطلب ہوتا ہے artificial اور اس کا مقصد جو ہے وہ ایک observer کے طور پہ بھی سٹوری میں کام کر رہے اور ایک narrator کا رول بھی play کر رہے اس کے بعد فرانکس بیکن's introductory paragraph فرانکس بیکن was the greatest prose writer of the late 16th century and also of the early 17th century and till today his essays are considered as of classic status کہ بیکن کے جو بیکن پہلے تو تھا 16th century کا بھی اس کو great prose writer کا جاتا ہے 17th century کا بھی اور آج کے زمانے میں بھی جو اس کے essays ہیں ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے لوگ بڑے interest کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں most of بیکن's important work is in latin اب زیادہ تر جو اس نے works کیے ہیں زیادہ تر جو اس نے essays لکھے ہیں وہ latin میں لکھے ہیں latini زبان میں لکھے ہیں he believed that his works written in english would not receive any lasting impression اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ جو work english میں کر رہا ہے یا جو work جو essay وہ english language میں لکھ رہا ہے وہ اتنی زیادہ fame اور name حاصل نہیں کریں گے but it's a pity that we remember bacon for his answer written in english لیکن ہم کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہمیں latin language تو نہیں آتی لیکن ہم اس کے essay وہ english language میں پڑھتے ہیں جو کہ اس کو بلکل بھی expect news نے کیا تھا کہ اس کے essay english والے وہ اتنے famous ہو سکتے ہیں کیونکہ bacon نے جو اپنے ایسے لکھے تھے مطلب جیسے ہم کبھی کاغذ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے جو ور وی نوٹس کی فام میں لکھ لکھ لیتے ہیں تو بیکن نے اپنے ایسے اسی طرح سے لکھے تھے لیکن بعد میں اسے پتا چلا تھا کہ اس کے جو ایسے ہیں وہ کتنے پاپولر ہوئے ہیں کتنے ان کو فیم ملی ہے کتنا اس کو hit سمجھا گیا بیکن ایکسپریس بہت انگلیش اور لیٹن اور ایسے اس نے دونوں لینگویجز میں ورک کیا ہے لیکن اس کا جو لیٹن والا ورک ہے اس کو زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے بیٹران رسل انٹرکٹیو پیراگراف بیٹران رسل واز پرومیننٹ لٹریری فیگر آف موڈرن ٹائمز بیٹران رسل جو ہے نا وہ ایک لٹریری فیگر ہے موڈرن ٹائم کا اس کے نائنٹین فیفٹی اس کے اندر جو تھی بہت زیادہ قابلیت تھی اس میں اور اسے انیس سو پچاس میں لٹریچر میں نوبل پرائز سے بھی نواز آ گیا تھا بیٹران رسل فول نیم بیٹران آرثر ویلیم رسل واز آ بریٹش لوجیشن فیلوسفر ہسٹورین میتھمیتیشن ایسیس رائٹر پولیٹیکل ایکٹیویسٹ اینڈ سوشیل کریٹک مطلب وہ ون سنگل پرسن اتنے زیادہ رول پلے کر رہا تھا اتنے زیادہ جو تھے ورک اس نے پرفارم کیے تھے کہ اس کی جو پروز ہے وہ بہت زیادہ سیمپل ورڈنگ میں ہے کلیر الفاظ میں آسان ہے سمجھنے میں کہ اس کا جو رائٹنگ سٹائل ہے وہ اتنا زیادہ ویسٹ ہے اتنا زیادہ وسی ہے کہ جو ریڈر ہیں ان کا انٹرسٹ کبھی بھی اس میں سے جو ہے ڈال نہیں ہوتا کبھی بھی لوگ جو اس میں انٹرسٹ لینا ان کا کم نہیں کرتے اب وہ جو تھانال انس نے لوگوں کے حق کے لیے لڑنے کی بات کی تھی لوگوں کو ازادی دلوانا چاہتا تھا اور اس نے اس بارے میں کتاب لکھتی تھی جس کا نام کلچر این ایمپی ریلزم ہے کہ ماضی کے کچھ سالوں میں جو سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھا گیا ہے جس کتاب کا مطالعہ کیا گیا ہے وہ کلچر این ایمپی ریلزم ہے کلچر این ایمپی ریلزم 1993 by ایڈوز سیڈ is a collection of thematically related essays that trace the connection between ایمپی ریلزم 19th and 20th centuries said claims that by analyzing literature in its culture and imperialist contact we gain a better understanding of literature اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے جب literature میں culture and imperialism کی بات کی ہے تو لوگوں نے اس کو زیادہ interest لینا اس میں شروع کیا ہے اس زیادہ اس کو famous کیا گیا ہے کیونکہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی ان کے حق کے لیے بات کرے کوئی ان کو ازادی دلوانا چاہے کوئی ان کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہو تو ہمارے کوئی اگر پولیٹیشن یا حکمران یا رولر کوئی ایسا کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے ہمیں وہ اچھا لگتا ہے تو اسی طرح سے جو ہے ایڈور سیڈ جو تھا سب کی آنکھوں کا تارہ بن گیا تھا سب کو اچھا لگنے لگا تھا کیونکہ وہ لوگوں کے حق کے لیے لڑ رہا تھا اور اس نے پہ پوری کتاب لکھ ڈالی تھی لیٹن سٹریچی اس انٹرودکٹیو پیراگراف لیٹن سٹریچی was ایڈور اینڈا کریٹک اب یہ ایک رائٹر بھی تھا اور کریٹک بھی تھا کریٹک کہتے ہیں جو کہ دوسروں کے ورک میں نقطہ چینی کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں اب اس نے ایک بک لکھی تھی اس کا نام ایمن ایٹین ایٹین میں اس نے اسے لکھا تھا کہ نقصان دے حام فل ریویو آف وکٹورین ویلیوز لٹن اینا ریڈیکل نیو سٹائل کہ اس نے وکٹورین ویلیوز کو ایک نیو سٹائل میں لکھنے کی کوشش کی تھی لٹن سٹرچی واز بائیو گرافر بائیو گرافر کہتے ہیں جو کہ اپنے پرسنل ایکسپیرنس شیئر کرتا ہے اب بلومز بری گروپ اب بلومز بری کسی کہتے ہیں بلومز بری جو ہے ایک علاقہ ہے تو اس میں بلومز بری میں پہلے آیاش لوگ آباد تھے جو سارا وقت آیاش میں گزارتے تھے لیکن اب وہاں پہ اہل علم لوگ رہتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ نالیج ہے اور نالیج گین کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو ایسے لوگ جو تھی نا ان کو بلومز بری کہتے ہیں اور جو یہ ہمارا رائٹر ہے نا لیٹن سٹیچی اس کا جو تعلق ہے وہ بھی اسی گروپ سے ہے اب سٹیچی نے جو تھانہ بائیوگرافی کے ایک نیو فارم انٹرڈیوز کروائی تھی کہ کسی کی سائیکالوجی کے بارے میں کسی کئی کنفکٹ کے بارے میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے کیسے اس کو انٹرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے آئی ہوپ سو کہ آپ آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی پلیز لائک کمینٹ اور شیئر ضرور کیجئے اور مزید کسی